ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نئے آرمی چیف کے متعلق اچانک کیا بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے آدھی رات کو وزیر آدم ہاؤس سے کس نویتی خطرناک اور انتہائی حساس نویتی خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو اچانک کہاں پہنچنا پڑا فوج کے سپریم کمانڈر نے کیسے کمان سنبھال لی شہباز شریف کو کہاں لاپتہ کر دیا گیا اور عمران خان صاحب نے طاقت ورحلقوں کے شہر میں یعنی جی ایچ کیو کے شہر میں دھرنے کا اعلان کیوں کیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو فوج کے سپریم کمانڈر کی ایک ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اب اسی حیران کن ویڈیو سے جڑی ایک انتہائی حساس نویت کی خبر سامنے آگئی ہے اور یہ ویڈیو اصل میں اس وقت سامنے آئی جب اب سے کچھ دیر پہلے جی ایچ کیو کے متعلق ایک نئی اور حیران کن قسم کی سرگرمی ہوئی یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو نئے آرمی چیف کے متعلق ہے اور یہ پرسرار قسم کی سرگرمی یہ جو انتہائی مستریس قسم کی ایکٹیوٹی ہے یہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اب اس سرگرمی کا تعلق برائراز عمران خان صاحب سے بھی ہے اور اس سرگرمی میں کون سے طاقتور جنرلز موجود تھے ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینٹیس منٹ تک آخر کیا کچھ ہوتا رہا تو معاملہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو اور طاقتور جنرلز سے جڑی یہ تازہ ترین سرگرمی اس وقت ہوئی جب پرائم نیسٹر ہاؤس کے متعلق ایک بڑی حساس نویت کی انٹیلیجنس اطلاع آگئی اور پرائم نیسٹر ہاؤس میں ایک ایسی ہیپننگ ہو رہی تھی جس میں جی ایچ کیو کے خلاف ایک نئی اور بہت بڑی سازش تیار کی جاری تھی یہ ہیپننگ آج کے دن میں کچھ دیر پہلے ہو رہی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرگرمی اصل میں تقریباً پونے آٹھ بجے کے قریب رات کو شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوفناک قسم کی آڈیو کال لیک ہو گئی یعنی ایک طرف یہ سرگرمی ہو رہی تھی اور دوسری جانب ایک بہت ہی خطرناک بڑی پرسرار قسم کی آڈیو کال لیک ہو گئی اب اس آڈیو کال کا پورا ڈیٹا بھی سامنے آ گیا ہے اور اس ایک آڈیو کال کے بعد ہی وزیراعظم ہاؤس میں یہ جو مسٹیریس ایکٹیویٹی ہوئی یہ جو پرسرار سرگرمی ہوئی اس کو بازابطہ طور پر ایک پلان کی شکل دی گئی اور یہ ایکٹیویٹی نئے آرمی چیف کی سینئورٹی لسٹ کے متعلق تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرائم نسٹر ہاؤس میں اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی یہ ایکٹیویٹی کتنی حساس نویت کی تھی جس کا تعلق سینئر ترین جنرلز کی جو سینئورٹی لسٹ ہے اس سے بھی تھا اور پھر نئے آرمی چیف سے بھی تھا اب یہ جو سینئر جنرلز کی سینئورٹی لسٹ ہے اس کے معاملے میں اچانک ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا ہے یعنی سینئورٹی لسٹ میں تبدیلی کے حوالے سے ایک ایسا ڈرامائی موڑ آیا ہے جس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرلی سے صرف دس گیارہ دن پہلے اس طرح سے یہ پوری گیم الٹ کر رہ جائے گی اور پھر سینئر ترین جنرلز کی جو لسٹ ہے اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی اسی بڑی تبدیلی سے جڑی ہوئی یہ سرگرمی ہے جو کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہوئی اب سینئورٹی لسٹ کے اس معاملے میں آج کے دن میں جو ٹویسٹ آیا اس کا تعلق کور کمانڈرز کانفرنس سے بھی ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس سے آج کے دن میں ایک نئی اور انتہائی حساس نویت کی اطلاع سامنے آئی یہ ایک انتہائی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اب اسی کور کمانڈرز کے متعلق اور اس کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں کے متعلق آج کے دن میں پہلی مرتبہ ایک انتہائی حساس نویت کی اور ایک نئی اطلاع سامنے آگئی کیونکہ یہ ایک ایسی کانفرنس تھی جس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا یہ ایک انتہائی غیر معمولی عمل تھا پچھلے دو سال کی یہ اہم ترین کور کمانڈرز کانفرنس تھی لیکن اس کے باوجود اس کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اور اب اس کور کمانڈرز کانفرنس سے آج کے دن میں ایک نئی اور بہت حساس قسم کی اطلاع سامنے آئی اور اسی اطلاع کا تعلق اور اس خبر کا تعلق سینئر جنرلز کی جو سینئرٹی لسٹ ہے اس میں تبدیلی سے بھی ہے اسی وجہ سے اس خبر کو انتہائی حساس نویت کی خبر قرار دیا جا رہا ہے اب چونکہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ تمام سینئر جنرلز شریک تھے جو کہ اگلے آرمی چیف کے لیے سینئرٹی لسٹ میں موجود ہے اس لیے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جو ہونے والی بحث ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور اب ایک طرف تو اس کور کمانڈرز کانفرنس سے آج کے دن میں جو نئی اطلاع آئی ایک طرف یہ اطلاع تھی اور دوسری جانب پھر اسی اطلاع کے آنے کے بعد پرائم نیسٹر ہاؤس میں یعنی وزیراعظم ہاؤس میں ایک انتہائی پرسرار نویت کی سرگرمی شروع کر دی گئی اور یہ ایکٹیوٹی نئے آرمی چیف کے لیے نئی سینئرٹی لسٹ کے متعلق تھی اور اس ایکٹیوٹی کا تعلق اس سینئرٹی لسٹ میں ایک ناقابل یقین تبدیلی سے بھی تھا اب یہ جو نئی سینئرٹی لسٹ ہے اس کے متعلق یہ ایک خبر این اس وقت آئی جب جی ایچ کیو سے نئے آرمی چیف کے لیے سینئر ترین جنرلز کی جو ایک فائل ہے یہ وزارت دفاع میں جانی تھی اب وزارت دفاع سے اسی سمری کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں موف کیا جانا تھا لیکن وزارت دفاع میں ہی اس سمری کے متعلق ایک خوفناک کام کر دیا گیا اور یہ ایک ایسا اقدام تھا جو کہ دیفنس منسٹری میں سینئر ترین جنرلز کی اس سمری کے متعلق کیا گیا جو کہ آج تک پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور اس ایک اقدام نے جو کہ وزارت دفاع میں کیا گیا اس ایک اقدام نے پاکستان کے تمام سیاسی اور عسکری حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا گھنہونا کام وزارت دفاع میں سینئر جنرلز کی جو سمری ہے سینئر جنرلز کی جو لسٹ ہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو سینئر جنرلز کی سمری ہے اس میں عموماً پانچ یا جو چھے سینئر ترین جنرلز ہیں ان کے نام ہوتے ہیں اور ان تمام سینئر جنرلز کے متعلق جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے جو ریٹائر ہونے والا آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ریمارکس بھی شامل ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی وزارعظم ان جنرلز میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنانے کا جو فیصلہ کرتا ہے وہ اصل میں ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کی سفارش پر نہیں کرتا وہ یہ فیصلہ ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان جنرلز کے متعلق ان ریمارکس پر یہ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کسی بھی پرائم نیسٹر کی جانب سے اپنے سیول انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر اور کسی بھی وزارعظم کے پاس ان تمام سینئر جنرلز کے متعلق اپنے سیول انٹیلیجنس ذرائع سے حساس ترین معلومات موجود ہوتی ہیں اور انہی معلومات کی بنیاد پر نئے آرمی چیف کی تقریح ہوتی ہے اور پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان معلومات میں یہ جانچا جاتا ہے کہ کس جنرل کا آپ یہ کہہ لیں کہ رجحان کس قسم کا ہے اس سے پہلے وہ کہاں پر تائنات رہا اور اس کی تائناتی کے دوران ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ اس کا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے وہ کس قسم کا رہا تو یہ تمام چیزیں اپنے انٹیلیجنس ذرائع جو سیول انٹیلیجنس ذرائع ہیں ان سے یہ انفارمیشن کوئی بھی پرائم نیسٹر اکٹھی کرتا ہے لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آج کے دن میں سینئر جنرلز کی سینئرلٹی لسٹ کے حوالے سے ایک ناقابل یقین قسم کی خبر آ گئی اور یہ خبر اس وقت آئی جب وزارت دفاع میں سینئر جنرلز کی سینئرلٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایک تباہ کن قسم کا اقدام کیا گیا اور وہ اقدام یہ تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا ایک مسفدہ تیار کیا گیا اور اس مسفدے کے تحت شہباز شریف کو یہ اختیار دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ صرف دو لائنیں لکھ کر ایک پیپر پر دو فکریں لکھ کر اس کے نیچے سگنیچر کریں اور ایک منٹ کے اندر کسی بھی جنرل کی جو مدت ملازمت ہے اس کو بڑھا دیں اور کسی بھی جنرل کا یہ ٹینئور ہے اس کو ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے ایکسٹینڈ کر دیں یعنی پورا جو سینئرلٹی کا نظام ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے وزارت دفاع کی سطح پر یہ مصفدہ تیار کر لیا گیا اور اس کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ اگر اس حکومت کو اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے میں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو پھر آرمی ایکٹ میں اس ترمیم کا سہارا لیا جائے لیکن اب اسی سینئرلٹی لسٹ کے متعلق اور اس سینئرلٹی لسٹ میں تبدیلی کے متعلق ایک بہت بڑی اور بہت حساس نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباد شریف اچانک مکمل طور پر بہت ہی پرسرار انداز میں غائب ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کی جانب سے آج کے دن میں ایک تیسرا اور انتہائی سخت نویت کا پیغام سامنے آ گیا یہ پیغام اب سے کچھ دیر پہلے شہباد شریف کو جی ایچ کیو کی جانب سے پہنچایا گیا تھا اور اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ ہمیں واضح طور پر بتایا جائے کہ آرمی چیف کے نئے نام کے اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے اور فائنل نام ہمیں کنوے کیا جائے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا لیکن یہ جو آج کے دن میں تازہ ترین پیغام دیا گیا یہ اس وقت دیا گیا جب فوج کے دو ہیلی کاؤپٹرز کے متعلق ایک بڑی سنسٹیف قسم کی انفارمیشن آئی فوج کے دو ہیلی کاؤپٹرز کے متعلق ایک انتہائی حساس نویت کی اطلاع آئی اور اس اطلاع میں یہ کہا گیا کہ دو فوجی ہیلی کاؤپٹرز ایک ایسی صورتحال میں جب جی ایچ کیو شہباد شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان نئے آرمی چیف کے نام پر ایک ڈیڈ لوگ پیدا ہو چکا ہے اس پوری صورتحال میں دو فوجی ہیلی کاؤپٹرز نے پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہنگامی لینڈنگ کی اور یہ بھی کہا گیا کہ ان ہیلی کاؤپٹرز میں فوجی کیادت سوار تھی اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ شہباد شریف کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں تھپڑ مارے گے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اطلاع آگے پھیلا دی گئی اب اسی پوری سچویشن میں نئے آرمی چیف کی سینئورٹی لسٹ میں تبدیلی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور یہ خبر اصل میں اس وقت سامنے آئی جب میاں نواز شریف کی جانب سے نئے آرمی چیف کے لیے ایک جنرل کا نام تجویز کیا گیا جبکہ جی ایچیو کی جانب سے ایک اور جنرل کا نام تجویز ہوا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اور اس کے بعد بہت خوفناک قسم کا ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا لیکن اب اس ڈیڈ لوگ کے متعلق پہلی مرتبہ ایک پرسرار کال لیک ہو گئی اس کال کا پورا ڈیٹا سامنے آ گیا اور اس کال کی وجہ سے پتا چلا کہ سینئورٹی لسٹ میں کس قسم کی تبدیلی کی کوشش کی گئی اور اسی ایک کال کی وجہ سے یہ بھی پتا چلا کہ اصل میں اس ڈیڈ لوگ کے پیچھے کیا وجوات تھی اب یہ جو کال ہے جس کے متعلق اہم ترین خبر سامنے آئی یہ کال کی گئی میاں نواز شریف کی جانب سے یہ کال انہوں نے شہباز شریف کو کی اور شہباز شریف کو انہوں نے یہ میسج کنوے کیا کہ ہمیں ہر صورت میں اپنی مردی کا آرمی چیف لانا ہوگا ہم صرف عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک اوٹ کر سکتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی مردی کا آرمی چیف لائیں اور اس آرمی چیف کے ذریعے پھر ہم عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر آؤٹ کریں ورنہ ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اب اس کال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر جی ایچ کیو ہماری مردی کا آرمی چیف نہیں لگاتا تو اس پوری صورتحال میں اگر ہماری حکومت اُلٹ بھی جائے تو تب بھی ہمیں اس میں فائدہ ہے کیونکہ عمران خان سے ہم نے الیکشن میں تو ویسے بھی آرنا ہے لیکن اگر ہماری حکومت اُلٹ گئی تو ہم مظلومیت کا لبادہ بھی اڑیں گے اور پھر چار چھے ماہ کی اگر ایمرجنسی لگتی ہے یا کوئی کیر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو ہماری حکومت کے دوران جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہم سے نالا ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان کو بھی لوگ بھول جائیں لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا مس ایڈونچر کیا گیا کیونکہ یہ مس ایڈونچر اس حوالے سے بہت ہی حساس نویت کا ہے کہ کوئی بھی جنرل جب آرمی چیف بنتا ہے تو وہ ادارے کا چیف بن جاتا ہے اور شریف خاندان کے سیاسی مقاصد کبھی بھی اس سے پہلے آرمی چیف کے ذریعے پورے نہیں ہوئے اس وجہ سے اب اس پوری صورتحال میں سینئورٹی لسٹ میں تبدیلی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی اور یہ خبر اس وقت آئی جب اطلاع یہ آئی کہ ایک سینئورٹی لسٹ سینئر ترین جنرلز کی یہ پہلے تیار کی گئی اس سینئورٹی لسٹ میں جنرل آسی منیر کا نام بھی شامل تھا اب جنرل آسی منیر ستائیس نمبر دو ہزار بائیس کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے یعنی جنرل باجوا کی مدت ملازمت ختم ہونے سے دو دن پہلے ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اب جو نئی سینئورٹی لسٹ بنے گی جو نئی ایک سمری بنے گی اس میں ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر جنرل آسی منیر کا نام شامل نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس نئی سینئورٹی لسٹ میں جنرل سائر شمشاد مرزا کو سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا جائے لیکن اس کے بعد سپریم کمانڈر کی جانب سے کماند سنبھالنے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم ترین خبر آ گئی اور یہ ایک بہت ہی حساس نویت کی خبر ہے کیونکہ ایک طرف جو سینئورٹی لسٹ ہے اس میں تبدیلی کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جنرل سائر شمشاد مرزا جو کہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں تو خبر یہ آئی کہ کچھ حلقے اب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل سائر شمشاد مرزا سینئورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں جبکہ دوسری جانب کچھ حلقے جنرل آسیم منیر کو سینئورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر کنسیڈر کرتے ہیں اب اسی پوری صورتحال میں اسلامباد کی حساس ترین امارت میں میاں نواز شریف کے ایک انتہائی خاص نمائندے اور جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک ناقابل یقین سرگرمی ہوئی اور اس سرگرمی کا تعلق برائرات جی ایچ کیو سے اور نئے آرمی چیف سے ہے اب یہ جو سرگرمی ہے یہ ایک انتہائی خاص نکتے کے متعلق تھی اور وہ نکتہ یہ ہے کہ صدر کے پاس کسی بھی سمری کی منظوری کو روکنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ تقریباً پچیس دن تک وہ کسی بھی سمری کی منظوری کو روک سکتے ہیں اس سے پہلے صدر عارف علوی نے گورنر پنجاب کی تائناتی کی جو سمری ہے اس کو بھی کئی ہفتے تک روکا تھا اور اسی صورتحال میں اب کچھ ہلکوں کا تاثر یہ تھا کہ اگر اس حکومت نے نئے آرمی چیف کی تقریح کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ صدر عارف علوی نئے آرمی چیف کی تقریح کی جو سمری ہے اس کی منظوری کچھ دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے روک لیں لیکن اب اس پوری سیچویشن میں ایک نئی اور ناقابل یقین قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر میان نواز شریف کے جو ایک بڑے خاص قسم کے نمائندے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو بہت قریبی رشتدار بھی ہیں یعنی عصاق دار وہ پھر دوڑے دوڑے صدر عارف علوی کے پاس جا پہنچے اور ان سے اس سمری کی منظوری کے متعلق عارف علوی سے صدر عارف علوی سے عصاق دار نے بات چیت کی اب یہ جو ملاقات تھی اس سے تاثر یہ ملا کہ یہ حکومت شاید کسی ایسے جنرل کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے جس پر ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو تحفظات ہو سکتے ہیں اور حکومت کو خچا یہ ہے کہ کہیں صدر عارف علوی اس سمری کی منظوری کو روک نہ لیں لیکن اب اسی پوری صورتحال میں نئے آرمی چیف اور شہباز شریف کا تختہ الٹانے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب ریڈ زون کو عملی طور پر جیل میں بدلا جا چکا ہے ریڈ زون کی جو حساس ترین امارتے ہیں جن میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے اس کے راستے کنٹینرز کے ذریعے بند کیے جا چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج بھی عملی طور پر اس وقت قید ہو چکے ہیں اور اسی پوری سچویشن میں پھر فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آگئی اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور حساس نویت کا اعلان کر دیا لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب کے اس اعلان کو سنسر کر دیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے اس 35 سیکنڈ کے کلپ میں انہوں نے کیا دو جملے بولے اب خان صاحب کا پہلا انکشاف یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کرنے والے جو افراد تھے وہ ایک نہیں تھا یہ دو افراد تھے اور سامنے سے بھی مجھ پر گولیاں برسائی گئیں اور انہوں نے یعنی جو لوگ اس حملے میں ملوث تھے جنہوں نے اس حملے کو پلان کیا تھا انہوں نے ملزم کو توتے کی طرح پڑھایا کہ تم یہ کہو کہ میں اکیلا تھا تاکہ کوئی اور شک میں نہ پڑ جائے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جن اناثر نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی وہ اب بھی اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں یعنی ان کا اشارہ ایک حاضر سروس میجر جنرل کے متعلق تھا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہم سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم کوئی اس ملک کے غدار ہوں لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جی ایچ کیو کے حوالے سے سب سے بڑا اور حساس نویت کا اعلان کر دیا اور اس اعلان میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تمام پی ٹی آئی کے کارکن سپورٹرز اور عام لوگ چھبیس نومبر کو راولپنڈی پہنچیں اب راولپنڈی میں ہی جی ایچ کیو واقع ہے یہ بہت حساس نویت کا اعلان تھا اور آرمی چیف کی تقریب یعنی نئے آرمی چیف کی تقریبی انہی دنوں میں ہونی ہے اور پھر ستائیس نومبر کو جنرل آسم منیر کی مدت ملازمت بھی ختم ہو رہی ہے تو چھبیس نومبر کی یہ جو ڈیٹ دی ہے عمران خان صاحب نے یہ انتہائی بانی خیز ہے اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ تمام لوگ راولپنڈی میں جمع ہوں لیکن اب اسی پوری سچویشن میں فوج کے سپریم کمانڈر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے ایک بہت اہم نویت کی خبر آئی ہے اور اب پوری کمان اور کنٹرول جو ہے وہ سپریم کمانڈر کے پاس آ گیا ہے اس حساس ترین خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں لانگ مارچ کا اعلان کیا اس کے فوراں بعد سپریم کمانڈر کے متعلق بھی ایک بڑی حساس نویت کی خبر سامنے آ گئی کیونکہ حکومت کو اب خچا یہ تھا کہ صدر عارف الوی نئے آرمی چیف کی تقریح کی جو سمری ہے اس کو روک سکتے ہیں اسی پوری سچویشن میں پھر ایک پرسرار نویت کی کال آئی اور اس کال کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو اچانک لانچ کروا دیا گیا اور انہوں نے کیمرو کے سامنے آ کر دو انتہائی مانیخیز قسم کے نقاط بیان کر دیے اب بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ صدر عارف الوی جو کہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس آخری چانس ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور اگر انہوں نے نئے آرمی چیف کی سمری روکنے کی کوشش کی یا کوئی گڑبر کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ صدر اس سمری کو روک سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسی کوئی تقریح کرے جس پر ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو تحفظات ہوں دوسری جانب اسلام باد میں یہ حساس دویت کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے جی ایچ کیو سے جس قسم کا دھوکہ کیا ہے اس کے بعد انہی اگلے سات دن کے اندر ملک میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے یا مارشاللہ بھی لگ سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ